اسی کال کتی ہوئی او منگا جو کی شک سماج دے دلان دے بہت نیڑے ہے گیا اونا نو منوان دا چاڑا توڑا ٹیچایا توڑا مقصد ہے و برقرار رہے گا کالی دل بادل دنال ہاتھ ملانا ایک رستہ ہے گا او دیمانڈز یا او مرلپ اس اس اونا منگا نو پورا کرن دا اونا منگا نو منوان دا میں توڑتو جانا چاہاں گا بھی کی تھوڑے کول آج تک پچھلے ایک سال تو سی دست ہے ایک سال تو پوری گالبہ چال دی پی ہے کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جنہاں نے تو نو اکرشت کتا کالی دل بادل وال کوئی کارن ہے تھوڑے کول بھی ایک دشمن نو اوائیڈ کرن دلی تسی دوسرے ایسی پارٹی دنال ہاتھ ملاؤ جو کی ایڈیولوجیکلی شاید کچھ اتفاق نہ رکھ دے ہوئے جڑے چیزیں نو تسی زہن ویچ رہ کے سٹرگل نو اگے تر رہے ہو ڈیولوجیکل نو ایشو کھڑے ہو گئے سی جو میں مسل کلنڈری کھڑا ہو گیا بیا بھی کلنڈر ہونا چاہیے دے جی اب اس سدھیاں تو کلنڈر چلیے اندہ کو سر ایشو نہیں سی گا ڈیولوجیکلی کالی دل نے شروع دورا پر بند کمیٹی نے جو کوئی نا دی ڈیولوجیکل نو ایشو کلنڈر نو سوالو کرن دا اپرالا کیتا ہے نمبر دو تے جیدی انٹرنیشنل پدر تے ساڑی ایک سمسیاں ڈیولوجیکل سوچیں گا دیا کالنیا سوچیں گا دا بی ایسی انہوں کافی بیٹھ کے پیان کیتا بے جیڑ جیڑے بندے بلیک لیسٹ نے سانوں انہوں دی لیسٹ دو ڈیولٹا انڈیا گورنمنٹ لیسٹ مانگ دیا بی جیڑ جیڑ تو ارنو جڑے بندے تو بلیک لیسٹ دے بیچ ہے کہ انہوں نے سانوں سوچی دو یہ ایلٹا کام ہے اسی ہمیشہ تو لے کے انہوں نے یہ رابطہ رکھا ہے سرکاراں وہ لوگ تو انہوں کوئی اچھا جنک گالبات ملی کیونکہ انہوں نے پیچھے خبر آئی ایسی بلیک لیسٹ بارے سوبہ سرکانے سفارشاہ پیجیاں سی ملی پر بہت تھوڑی بہت تھوڑی ہڑے ملی ہیں پر سانوں آس ہے کہ اے جیڑی بلیک لیسٹ والی کہانیاں یہ بہت جلدی نیڑے لے جا سکتی ہیں تو یہ بھی ایک کارنا ہے کہ اے ہو جیاں جیڑی او خود بندے تھے اور ساری ستیتی نو بیکھن ساری نا پارٹسپیٹ کرنا سان جنرل سنگھ جی پی ڈراموالے دے پریوار دے وچوں ہون دے کارن یا ہون دا صدقہ تھوڑا اکالی دا البادل دےنا الحد ملانا اسنو عام لوگ ایک بڑی وڈی ڈیویلپمنٹ چینج دے روپی چو بیکھتے ہیں گنے کی آپ آئے بھی سمجھے ہوئے تھوڑا نظریہ ہے گا پوری چیز آنو بیکھندا او بھی بدلیا ہے گا کس طریقے نا لکھ سمجھے سنگھرش دی گال ہون دی سی کھ وکھوات دی گال سی گی آج بھی کیوں چیزیں قائم نہیں ہے تو انہوں لگ دا بھی ہون حاکم جماعتہ دا تیرانہ دا سہیوگ لینا کچھ ایسے ریلیمنٹ ایشیوز دیوتے بہت ضروری ہو گئے جنہوں کی تسینا دے سہیوگ دے بغیر ایچیو نہیں کر سکتے دسو جڑا اکالی دل ہے یہ اس جوگ ہے آج جب بادل پروار ہو جتے کاب جاؤ آج جو بادل ہے کہ تلوانڈی پردان سی تلوانڈی سی بیسک اکالی دل ہے سانت جرنیل سنگھ نے کدے وی اکالی دل دورو دن کی تا یہ چیز سمجھ لینی بڑی ضروری ہے کیونکہ وقت وقت منچا تو کیا گیا ہے گاوی اکالی دل اس سوچتے پیارانی دے رہا ہے جو کی جس لی کے لیے کیا گیا سی گا انیس سو وی تے دھاکے دے بھی جدو پوری گالبہ توریس اکالی دل دی گٹھن ہویا سی گا اس وقت جو چیزیں ذہن بچ سیاں جو منتف سیاں وہ دا تو ہٹ چکے آج دا اکالی دل بادل وہ اتراج ساڑے آج بھی کھڑے نے اس کرکے ہی ایسی اکالی دل بادل چیزیں شامل نہیں ہو رہے یہ تے صرف چون لیکشن نے پیچھ لے دیا ایک سنکیتہ ہے کہ جے ایس اکالی دل والوں چنگا رسپونس ملے گا انہا تمام پنتھ کا مدیانوں تا یہ ود سکتا ہے ہو رکے ود سکتا ہے یہ تے کر ایک سنکیتہ ہے اور سانتبابہ جنرل سینجی خالصہ دے پروار دے بچے ہونکارن جے اکالی دل نو سوچے اکالی دل نو فیدہ ہوندہ ہے اکالی دل ایک ہوندہ ہے تیتھے کانگرس دا سی سفایہ کر دنے ہیں میں کہنا یہ بھی انہا دا ایک چھوٹا جا سکون پر ایک سپنا سکار ہوئے گا جاندے جاندے بڑھ کے اپنے ورگانوں تسی کوئی میسیجز مانچتو دینا چاہوں گے او ورگ جو کہ آج ایک دوچیتی بیچ ہے گے نے او ورگ جو کہ سمجھ رہے ہیں گے نے اس قسم دی نیڑتا اس قسم دی سمجھوتا اس چیزی کی گارنٹی ہو سکتی ہے تسی او اصولاں تو نہیں ہٹوں گے اسے دانتاں تو نہیں ہٹوں گے جس دے کاران یا جس دے بدولت تو ڈینال آج بھی ایک چنگا سگنیفیکنٹ بیس ہے گا میں سبنا نویں ایک چھوٹا جا سندیش دینا چاوڑا بی اکتا اتو بے فکرین دی لوڑا ہے اے جے بی اکتی پائی جس بھیر سنگھ روڑے اکال دل بادل تو کوئی اوددہ نہیں لائے گا پھار لائف اینا تو میں کسے اکے سمجھے کسے اودے داریچ نہیں پماگا کیونکہ میں پانت دین نمیندگی کرنا اگر جی پانت دا پیدا ہوئے گا تے وہ آن والے سمیں چے نیڑے لائکے نا گلنا نو سمجھن دا چھتن کارنا کسا نو کی کرنا چاہی دہا ہاں جے سمچی ڈیالوجی جیڑی دے لوگ کھڑے نے پیچھے ہو کہنگے کسا نو انہوں سٹیپ ڈاؤن کار جان چاہی دیتے ہیں مینوں ایک رنچ پاتر بھی ایک دیر لاؤن دا مینوں کچھے چک نہیں ہے گی میں پچھے ہڑ دے ہیں مینوں لگ دا ہے کہ جو میں جو نیڑا کی گلنا سمجھن گے انہوں نے پرمپلے کھے دور ہو جانگے بٹھنڈا تے فرید کور دے تھوڑے انوباف اکالی دل بادل دے امید باران دی مدد کارنا انہوں نے چونہ دے دوران انہوں نے کیوں بدلی کوئی نہیں سی اتھے نا کوئی مان کالی دل اتھے کانگرس اور اکالی دل اتھے کی دی مدد کر دے کانگرس دی اس کر کے سا نو خوشی ہوئی کہ جیڑا اسی ایک سٹیپ لے گے چلے سی کہ سڑی رنجس کر کے کانگرس پیدا نہ ٹھاوے وہ دے جسی کامیاب ہوئے اور تمام ورڈ دے وچے وچے سکھانوے میسیج گیا کہ یہ ایک وضیعہ سٹیپ ہے کہ کانگرس دے تو سپایا کرنے واشتے ایک رستہ ہے جاندے جاندے کی اس وشواستے نال تسی دعویٰ کر سکتے اس منچ تو بھی تھوڑا جڑا سمرتھک بیس ہے گا سپورٹر ہے گنے اونا نو توڑی اس سٹیپ تے اس ڈیولپمنٹ ہے اس توڑی جیڑی موو ہے گی سیاسی موو ہے گیا اس تے کوئی شک نہیں ہے گا شک ہونا سبا وقت ہے پر میں نو لگ دا ہے کہ جو دو بہت فراک دی لینا اس چیزی نو وچارنگے تے او میرنہ سہمت ہونگے میرے خیالل اس نوٹ دے ہوتے سانوے گال بات ختم کارنی پہ گئے گی پائی جس بیر سنگ جی روڈے ایک بڑی بڑی ڈیولپمنٹ پنتک سیاست ہے وچھ آنا لے سمیں دے بچے دے ریاکشنز بھی آنگے باک باک جیڑیاں سٹیک ہولڈر تے رہا ہے گیاں اونا بھولو تکھے کرڑے کرٹیکل تے سپورٹیو ریاکشنز آنے سو باوک ہے گنے جو کہ آنا لے دن آئے جو بکھنو بھی ملنگے لیکن ایک اپا کہہ سکتے بڑا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے گا ایک پورا ایک فرمولا ہے گا ایک پوری سوچ سیگی جو کہ سمجھا جا رہا ہے سی بھی کانٹرائیٹری انٹس تے تردیاں آ رہی ہیں آج جدو انہوں نے حد ملایا ہے گا ایجی پی سی چونہ دی روشنی دے وچھ کس حد تا کے سو باوک ہے بھی اسنوں ایک سیاسی موو نہ سمجھا جا سکے او تیراولوں جو کہ شاید اس نیرتا دے نال انہوں نے تفاق نہیں رکھتی ہیں یا خوش نہیں ہے گیا نے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس دے وچھ دی جڑی لوجک ہے جو کہ اس منچ تو سمجھان دی کوشش پائی جسی بھی اسن کی روڈے صاحب انہوں نے کتی گئی ہے اسنوں سمجھان دی کوشش بھی کرنگے بہت بہت آنواد روڈے صاحب